ایک ایسا خطرناک پریزنر جس کے سیل تک میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائے گئے تھے تاکہ پولیس آفیشل چوبیس گھنٹے نہ صرف اس پر نظر رکھ سکے بلکہ یہ پریزنر کے سیل میں ایک بھی کھڑکی تک نہیں تھی تاکہ یہ بچ کر بھاگ نہ جائے لیکن اس کے باوجود بھی یہ پریزنر اتنا شاطر تھا کہ وہ اتنی ہائی سیکیورٹی جیل سے جس میں سے کھلا قیدی تک بھاگ نہیں سکتا تھا وہ اس میں سے بھی بھاگ جاتا ہے جی ہاں میں اصل میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ سمگلر ایل چیپو کے بارے میں ایل چیپو جس کا اصلی نام عوقین غزمین تھا اس کا جنم سال 1957 میں میکسیکو کے رورل ایریا بیڈی راگواتا ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا اور ایل چیپو کی ڈرگ ٹریڈنگ جیسے ریکٹ میں انٹری بچپن میں ہی ہو گئی تھی کیونکہ اس کے فادر نہ صرف افیم کی کھیتی کرتے تھے بلکہ وہ خود بھی ایک ڈرگ سمگلر تھے اسی وجہ سے ایل چیپو کے فادر اسے پرطالد بھی کیا کرتے تھے اور کم عمر میں ہی اس کے فادر نے اسے گھر سے تک نکال دیا تھا اسی لئے اپنا گزارہ کرنے کے لیے اسے مجبوری میں کئی چھوٹے موٹے کام کرنے پڑے لیکن جب یہ سب کے بعد بھی جب اس کا گزارہ نہیں ہو پاتا تو وہ اپنے فادر کی طرح ہی ڈرگز بیچنے کا کام شروع کر دیتا ہے جس کے لئے وہ اپنی خود کی مہروانہ اگایا کرتا تھا اسی وجہ سے وہ لوکل ڈرگ ٹریڈرز کے بیچ کافی زیادہ فیمس ہونے لگا اور تب ہی جا کر اس کا پہلی بار نام پڑا ایل چیپو جس کا مطلب ہوتا ہے شوٹی یا چھوٹی ہائٹ والا انسان جس کے بعد جا کر ایل چیپو سال 1970s کے پیریڈ میں پہلی بار اس ٹائم کے ایک ڈرگ لارڈ ہیکٹر ال گورو پالما کے کارٹل کو جوائن کرتا ہے جہاں اس کا کام تھا ڈرگ کے شپمنٹس اور ٹرانسپوٹیشن کو مینج کرنا اس کے علاوہ ایل چیپو اپنے کام میں اتنا ایول تھا کہ اگر ڈرگ شپمنٹ لانے لے جانے میں ذرا سی بھی دیری ہوتی تو وہ اس کے ذمہ دار ویکتی کے سر میں گولی مار کر انہیں مار دیا کرتا تھا جس کے وجہ سے اس گروپ سے جڑے دوسرے سمگلرز کے بیچ ایل چیپو کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ سبھی کو یہ معلوم تھا کہ اگر کسی نے بھی اس کو چیٹ کرنے کی یا دوسرے کامپیٹیٹر سے ملنے کی کوشش کری تو ایل چیپو انہیں مار سکتا ہے وہی ایک دشک بعد 1980s کے پیریڈ میں ایل چیپو پورے میکسیکو کے سب سے بڑے ڈرگ سمگلر فیلکس گالارڈو کی گینگ جوائن کرتا ہے جہاں بھی وہ شپمنٹس اور ٹرانسپورٹیشن کا ہی کام دیکھتا ہے کیونکہ وہاں اپنے اتنے سالوں کے ایکسپیڈینس کی وجہ سے وہ اس میں کافی مہارتی ہو چکا تھا مگر سال 1989 ایل چیپو کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اسی سال اس کے گروپ کے لیڈر کو پولیس دھر دبوشتی ہے جس کی وجہ سے اس کا گینگ ٹوڑ جاتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایل چیپو اپنی خود کی گینگ سٹارٹ کرتا ہے اس ٹائم پر امریکہ میں ڈرگز میکسکو اور کولمبیا سے ہی آتی تھی مگر کیونکہ امریکن ایجنسی نے کولمبیا سے آنے والے سارے ٹرےڈ روٹ پر کڑی نیگرانی لگا دی تھی اسی لیے ایل چیپو نے اپنا ڈرگ ٹرےڈ دوسرے ٹرےڈ روٹ سے کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ ایل چیپو دوسرے ڈرگ کارٹل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کرتا ہے جس میں وہ میکسکو کے الگ الگ تیریٹری میں ہی آپریٹ کرنے کا سمجھوتا کرتے ہیں جس میں ایل چیپو لینڈ ایر روٹس اور یہاں تک سیکرٹ ٹرنل کا استعمال کرتا تھا میکسکو سے امریکہ تک ڈرگ سمگل کرنے کے لیے اور کچھ ہی ٹائم کے اندار وہ اس ڈرگ ٹرےڈ میں کافی زیادہ پیسہ بھی کمالیتا ہے مگر سال 1993 میں امریکن اتھارٹیز اس کی کئی سیکرٹ ٹرنل جس میں اسے وہ اپنی سمگلنگ کیا کرتا تھا اس کو کھوج نکالتا ہے جس کی وجہ سے ایل چیپو کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے اور اسی وجہ سے ایل چیپو کو میکسکو پولیس رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے اور ڈرگ کارٹل آپریٹ کرنے کے لیے اسے 20 سال کی سزا سنائی جاتی ہے لیکن جیل میں ہونے کے باواجود بھی ایل چیپو اپنا ڈرگ ٹریٹ آپریٹ کرنا پند نہیں کرتا اور اپنے سمگلنگ کو جیل کے اندر سے ہی سمودلی چلانے کے لیے پولیس کو ہی رشوت دینا شروع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے جیل کے اندر موجود پولیس اوفیشلز ہی اب اس کی سرونٹ کی طرح کام کرنے لگے تھے اور جیل کے اندر سے ہی اس کا کارٹل اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ ایل چیپو اس ٹائم کا میکسیکو کا سب سے بڑا ڈرگ سمگلر بن چکا تھا اور اس کی نیٹ ورث ایک بلین ڈالر سے بھی اوپر پہنچ چکی تھی اسی وجہ سے وہ فائنیلی جا کر جیل سے بھاگنے کا پلان بناتا ہے جس کے لیے نہ صرف وہ پولیس اوفیشلز پر 2.5 ملین ڈالر جتنا بڑا اماؤنٹ رشوت کی طرح خرچ کرتا ہے بلکہ وہ اس پلان کے اکورڈنگ پولیس اوفیشلز کو یہ بولتا ہے خود ہی لانڈری باسکٹ کے اندر چھپ کر جیل سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ باہر آ کر واپس سے اپنا ڈرگ ٹریٹ نورملی آپریٹ کرنے لگتا ہے اور پورے تیرہ سالوں تک میکسیکو اور امریکن سرکار کی ناک کے نیچے اپنا امپائر اور بھی بڑا کر لیتا ہے لیکن فائنیلی جا کر تیرہ سالوں کی کڑی مینت کے بعد میکسیکن انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد سے ایل چیپو کو ایک بار پھر سے پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے اس بار کافی ہائی سیکیورٹی پریزن میں رکھا جاتا ہے جہاں پر میکسیکو گورنمنٹ اس پر ڈرگ ٹرافیکنگ کے چارجز لگاتی ہے اس کے علاوہ یو ایس سرکار بھی ایل چیپو خلاف یو ایس میں ڈرگ سمگلنگ کرنے کے لیے کئی چارجز لگاتی ہیں اور اسے یو ایس کے پریزن میں ٹرانسفر کرنے کی مانگ کرتی ہے حالانکہ دوہدار چودہ میں میکسیکو فیڈرل کورٹ یو ایس گورنمنٹ کی اس ریکویسٹ کو کینسل کر کے اسے میکسیکو کی جیل میں ہی رکھنے کا فیصلہ کرتی ہے مگر شاید ہی میکسیکو کی ایل چیپو اس بار پھر سے زیادہ دن کے لیے جیل میں رکھنے نہیں والا اس لیے وہ دوبارہ سے جیل کے باتروم کے حصے سے بھاگنے میں سفل ہوتا ہے لیکن وہ زیادہ دور نہیں بھاگ پاتا اور اسے ایک بار پھر سے پولس راستے میں ہی دھردب ہوشتی ہے لیکن اس بار اسے میکسیکو کے سب سے سیکیور جیل میں رکھا جاتا ہے تاکہ اس بار وہ پھر سے جیل سے بھاگ نہ سکے اس کے علاوہ اسے اس بار جس جیل کی سیل میں رکھا گیا تھا وہ اتنا زیادہ محفوظ تھی کہ نہ تو اس میں کوئی بھی کھڑکی تھی بلکہ اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا تھا جس سے چوبیس گھنٹہ اس پہ نظر رکھی جاتی تھی مگر گیارہ جولائی دوہدار پندرہ لگ بگ اس جیل میں اسے ٹرانسفر ہوئے ایک سال بعد رات سالے آٹھ بجے کے قریب وہ اپنے سیل میں ٹہلتے ٹہلتے شاوار ایریا کی طرف جاتا ہے اصل میں شاوار ایریا اس کے سیل کا ایک لوتا حصہ تھا جو کیمرے کے لیے ایک بلائنڈ سپورٹ تھا جہاں سے کیمرہ اس پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا اور اس ایریا میں جانے کے بعد جب وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بھی واپس نہیں لوٹتا تو اس ٹائم پر سی سی ٹی وی کیمرہ پر ڈیوٹی کر رہے گارڈ فوراں ہی اس کے سیل کو چیک کرنے کے لیے جیسے ہی اس کا لاک اپ کھولتا ہے تو وہاں موجود سبھی گارڈ حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر سے ایل چیپو اتنی ہائی سیکیورٹی جیل سے فرار ہو گیا تھا جس کے لیے اس نے سیل میں موجود گھٹر کے چھیت کو کھود کر بڑا کر دیا تھا اور کیونکہ گھٹر نیچے موجود ایک ٹنل سے ملا ہوا تھا اس لیے ایل چیپو نے گھٹر کے راستے گھس کر اس ٹنل میں انٹری لے لی اور ٹنل کے راستے اندر کافی دور جا کر وہ اس جیل سے دیڑ کلومیٹر دور موجود ایک کنسٹرکشن سائٹ پر نکلتا ہے اور فائنلی جا کر جیل سے آزاد ہو جاتا ہے اور جیسے گھٹنا کی خبر ہائر آثورٹی کو لگتی ہے تو فوراں ہی پورا دیش ہائی ایلیٹ پر کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ میکسی کو گورنمنٹ ایک انٹرنیشنل وارننگ بھی ایشو کرتی ہے تاکہ وہ دیش چھوڑنے کی کوشش نہ کر سکے اور تو اور انٹرپول بھی کافی ہائی ایلیٹ پر رہتی ہے اور سارے چیک پوائنٹس بورڈر اور ائرپورٹ پر کافی نگرانی بڑھا دی جاتی ہے کیونکہ ایک بار پھر سے اتنی ہائی سیکیورٹی جیل سے ایل چیپو کا بھاگ جانا سرکار کے لیے کافی بڑا تماشا تھا اسی لئے سرکار ایل چیپو پر 3.8 ملین ڈالر کی باؤنٹی تک لگا دیتی ہے اسی لئے فائنیلی جا کر ساری ایجنسی کی محنت کے بعد ایک بار پھر سے سب ہی ایل چیپو کو پکڑنے میں سفل ہوتے ہیں کی سزا کاٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی جیل آثورٹی کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کی ایل چیپو دوبارہ سے پلان بنا کر بھاگ نہ جائے تو فیلحال کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ پھولے